بچ پرود مے چینا کی بات کیوں کرتے ہیں آپ آپ کے ویڈیوز میں اینڈیا пальریا وہ دیکھاتی ہوا بچ73 رب� سے رہا ہے چائنا جو میں جو میرے دنیا کے لئے جمالی طور پر کروا بالفرل espophonu کے итоге منافست تعالی ہمارے ساتھ جو نال مسلم ہمارے ساتھ ہے وہ اچھا ہے جو نال مسلم ان ہمارے ساتھ نہیں وہاں آیسن میں چینہ کی بات کر رہا ہم اس کی بات کرو بات کر رہے ہیں وہ ہندو ہیں پاکستان کی یوتھ اور ایڈوکیشن سسٹم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے مدرسہ کے سٹوڈنٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ بھی ہیں آپ کیا اپنین دینا چاہیں گے جو بھی مدرسے کے سٹوڈنٹ ہیں چاہے وہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ سب پاکستانی ان کو ڈیوائیڈ نہ کر رہے ہیں کہ کون بیس ہے کون غلط ہے آپ کے ویلوگز میں نے پہلے بھی دیکھے اور آپ کی میں تلاش میں تھا آپ انڈیا کو بنا ریپرزنٹ کرتے ہو یہ انڈیا کے ویڈیو دیکھیں یہ انڈیا کا سٹی ہے آپ انڈیا کے نمائندے ہو آپ انڈیا کے نمائندے ہو میرے ادھر میرے بھائی میرے بات سنے ایک میں ادھر آدھے گھنٹے سے ہم بحث کر رہے ہیں کوئی ایسی بات آپ کو لگا ہو کہ پاکستان میں نے دیکھا ابھی آپ میں نے دیکھا آپ کو انڈیا اور پاکستان کا یہاں نہیں کرنی یہ پاکستان ہے ہمارا کمپیریزن کرنا دوسرے لوگیں انڈیا سے کمپیریزن کیوں کر رہے ہو انڈیا کی کمپیریزن کرتے ہو انڈیا کا کمپیریزن انڈیا کا کمپیریزن بھائی ہم پاک ساف ساتھ ستھرے لوگ ہیں ان کے تو پچاس کروڑ لوگ پاس تو لیٹری نے نہیں ہے ان کے تو کمپیریزن کر رہے ہو چاہلو کے ساتھ آرے وہ تو کتوں سے شادی کر لیتے ہیں درختوں سے شادی کر لیتے ہیں وہ تو پانیوں سے شادی کر لیتے ہیں آپ ہماری قوم کا ان سے کمپیریزن کرتے ہو یار کمپیریزن کرنا ہمارے 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 پائی کی قوم سے کرو ٹھیک ہے ہمارے ساکانومی کی بات کرو ہمارے اپنے مسئلوں کے بارے میں بات کرو دنیا کی پانچہ وہ انڈیا آپ کی ہر بار میں انڈیا کی ہوتا ہے آپ کی ہر بار میں انڈیا کی ہوتا ہے جواب دینے کا موقع دیں گے میں اپنے پاکستان میں کھڑوں میں اپنے پاکستان کی بات کروں گا میری دو لوگوں کے ڈیوائی نہیں کرتے تھے یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہاں میرا میرا پاکستان ہے کہ سب کو انہوں نے ایکو رکھا ہمارے ہاں جین مندر بھی ہے ہم ہمارے بار مزید بھی ہیں ہمارے بار سب سے اچھی ایک زیادہ ہیں وہاں پہ وہاں پہ مسلمانوں کے ایک ہجاب کھنچی جا رہے ہیں انڈیا میں یہ بتا نا یہ بتا مجھے یہ بتا یہاں پہ پاکستانی اور جو ہیں خود تمیر کروارے ہیں مندر وہاں پہ ہجاب کھنچی جا رہے ہیں ہجاب کھنچی جا رہے ہیں ایسے بھی پھیر نہیں ہوگا مجھے بتائیں آپ نے بولا کہ انڈیا کا ذکری نہیں کرنا کل بلاول بٹو زرداری کشمیر میں گئے ہیں وہاں پہ جا کے میں آپ کو یہ حلفن کہتا ہوں کہ ایک سپیچ میں گھنٹے کی سپیچ میں تقریباً انہوں نے تقریباً تقریباً سو دفعہ انڈیا کا نام لی ہے تو پھر اس کا مذہب وہ بھی اور عمران حان صاحب کی بات کریں وہ وہ ازاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں جمع کشمیر کی بات کر رہے ہیں اپنے کشمیر میں بات کر رہے ہیں وہ اپنے کشمیر میں جا کے اگر انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو انڈیا کو وہ کس طرح تعریف نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ میں انڈیا میں جا کے یہ کشمیر کا ایشو چھیڑ گیا ہے جس کی وجہ سے انڈیا کا انڈیا کے بچے بچے کی میں کہوں گا کہ آگ لگا کر آئے ہیں سب سے بیسٹ کام کر کے آئے وہ بندہ دوبارہ جا کے وہ ذکر چھیڑ گیا ہے انڈیا کا اور انڈیا کی بات نہیں کہ نہیں ابھی پاکستان کے بارے میں بات کرو انڈیا ہمارے پاؤں کے برابنی جان لیٹری نے نہیں ہے وہ مقابلہ کیا کریں گے وہ جاہل قوم ہے وہ درفتوں سے شادیاں کرتے ہیں ہم مسلمانوں کے لئے کمپیٹیزن کر رہے ہیں ایک اللہ کو ماننے والے ایک نبی کی سننے پر چلنے والے مسلمان نہیں رہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ لیکن وہاں دیکھاؤ ان کی جہالہ دیکھاؤ ان کی مسلمانوں کی وہ پڑے لکھیں وہ انگلیش بولتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں الحمدللہ رہتے ہیں ان کے ہجاب کی چیز آ رہے ہیں ان کو ان کی مزیدوں کو بند کیا جا رہا ہے وہاں پہ انڈیا میں یہاں پہ مسلمان کی گورمینٹ ہے پاکستان میں تمام ادارے مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے مجھے ایک منٹ جواب دیجئے گا پاکستان میں مسلمان پبلک ہے ساری یہاں پہ اس جو سیچویشن نظر آ رہی ہے عمران حان صاحب نے کل یہ بولا ہے یونیٹڈ نیشنز کہاں پھر سہ یعبا پاکستان میں ہومن رائٹ کی پہ والی اپنی ایشیود ہیں ہیں یعنی پاکستان نیر پاکستان نمیٰ 3 ایشتہ رہے ہیں انسان مررے ہیں ہمارے اپنے مسلمان نمی نمی تک یہنتظرット انڈیا کی بات کیوں یہاں پہ اگر مبھئے atau انسان مر رہے یہ ہندو کہہ کے نہیں مارا جا رہا ہے یہ ہندو ہے اس کو ہم نے وہاں میں مزد مندی نہیں لانے دینا نگے کے منیجر تھے ان کے ساتھ جو ہوا بچھاور میں ایک سیتھ کے ساتھ جو ہوا اس کے علاوہ اگر آپ سندھ کی بات کریں وہاں پہ جو ہوتا ہے آپ کیا وہ کہیں کہ وہ بھی انسان ہے بلکل 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 اب انڈیا میں وہاں پہ چاتھی ہاتھی اب یہاں بات ہوں رہی وہاں بھائی بھائی یہ جو چھوٹے موٹے مسئلے نا ہر ایک ایک سٹیبل کنٹری میں ہوتے ہیں ایک سٹیبل کنٹری میں یہ میٹرز ہوتے ہیں ایک گھر میں دین بھائن بھائیوں کے میٹرز ہوتے ہیں اس کو میں دوسرے گھر سے کمپیریزن کروں اس کو میں اپنے دشمن کے کتے پر ہوں مسلمان ہندو لیا ہے یہاں پہ ہم کہہ گھر میں ایشور ہیں وین یو ٹاک آباؤٹ آپ جب بات کر رہے ہیں انڈیا کے بارے میں انڈیا میں نے آپ کو انڈیا کا آئینہ دکھایا ہے انڈیا کا آئینہ یہ ہے ہمارا پاکستان الحمدللہ انڈیا سے بہت اوپر ہے وہاں پہ ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگا دیں گے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے جس باتی سیٹمنٹ دے دیں گے اس سے پاکستان ڈیویلومنٹ کی طرف جائے گا ہمارے میٹر ہیں ہم یہ بات نہ کریں کہ وہ دنیا کا ہر کنٹری آگے بات کریں بگنا دیش کی بات کرتے ہیں کیوں آگے نکل گیا یہ میرا سوال ہاں وہ آگے کرو اچھی پالیسی دیں وہاں پہ بگنا دیش کی بات یہی رونا میں روتا ہوں بھائی یہاں پہ لے کے آو پالیس کیوں تصبح کرتے ہیں آپ کی میرے کہیں ہیں ہمارے ساتھ نانوسیم ہمارے ساتھ آہو اچھا میں چائنہ کی بات کر رہا ہم اس کی بات کرو اگر ہم نون مسلم ہے اس میں ہم نے کیوں دوستی کی جو ہمارے حق میں ہم ان سے دوستی کریں گے ہماری دوستی ہماری دوہنہ کے مسلمان کس کنڈیشن میں یہ بتائیں یہ سوال میں نے ان سے بھی پوچھا آپ بتائیں اماندار اسے بتائیے گا پڑھے لیے چائنہ کے مسلمان کس کنڈیشن میں چائنہ کے مسلمان اور مجھے اس کے بارے میں بالکل نہیں بتا چائنہ کے مسلمان لیکن بعد یہ یہ کہ تم انڈیا کا ریپرزینٹ کر رہے ہمارے ملک میں انڈیا یہ انڈیا یہ انڈیا انڈیا وہ انڈیا وہ بھائی ہم مسلمانوں کے مسئلے ہیں ہم کوئی بھی کنٹری میں بات کریں ابھی سیٹمنٹ ابھی ابھی بھی کئی میٹر چائنہ کے حوالے سے مسلمان ہمارا دوست کنٹری ہے مسلمانوں کی مسلمانوں کی کنڈیشن وہاں میں بہت اچھی ہے کوئی ویڈیو دکھا دے مسلمانوں سے ہار گیا آپ نے یہ ویڈیو دکھا دو اور چائنی ظاہر کر دو یہ نہیں میں مانوں گا اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس اگری کرتے ہیں کہ چائنہ میں مسلمانوں کی کنڈیشن بہتر ہے آپ نے مانداری سے بتانے ابھی تک ابھی تک کوئی ایسی خبر جس طرح میں انڈیا سے خبریں ملتی ہیں روزانہ کشمیر کی خبریں آ رہی ہو چائنہ کے مسلمان میں بات کر رہا ہوں بھی کشمیر کے ساتھ جو ہمارا ایشو ہے اس میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اس کی روزانہ کی صدا پر خبریں مل رہی ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اگر اس تحقیق خبریں ہمیں مل رہی ہیں وہاں پر ٹھیک ہو گیا بلکہ